اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹو وسٹر نمبر فائف ہمیں کچھ ڈیٹا گیون ہے ٹیبل کی فارم میں اور اس کا ہم نے اریتمیٹک مین فائنڈ کرنا ہے یوزنگ ڈائریکٹ میتڈ اور انڈائریکٹ میتڈ تو ڈائریکٹ میتڈ اور انڈائریکٹ میتڈ یوز کر کے ہم نے اریتمیٹک مین فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا جو گیون ہے کہ انگروپ ڈیٹا ہے کہ گروپ ڈیٹا ہے تو ہمیں یہاں پر نظر آرے ٹیبل کے اندر کہ کلاسز گیون ہیں جب کلاسز گیون ہو اور فریکونسیز گیون ہو تو ہمیں پتہ شال جاتا ہے کہ یہ گروپ ڈیٹا ہے تو یہ پر فریکونسیز ہے اور انٹرولز ہے کلاسز ہے تو سب سے پہلے ہم ڈائریکٹ میتڈ یوز کرتے ہیں تو ڈائریکٹ میتڈ یوز کرنے کے لیے اریتمیٹک مین کا فرمولہ ہے اریتمیٹک مین is equal to summation fx divided by summation f اب summation fx اور summation f یہ values ہمارے پاس کہاں سے آئیں گی تو سب سے پہلے ہم ٹیبل کی طرف دیکھتے ہیں ابھی جو میں یلو میں لکھ رہا ہوں یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہم fill کرنے والے ہیں جو white میں لکھا وہ پہلے کا ڈیٹا جو question میں given ہے تو سب سے پہلے midpoint جب find کرتے ہیں تو midpoint کے لیے ہم نے الگ سے ایک column بنایا اور اس midpoint کو ہم نے x کا نام دیا اور جو frequencies given ہے اس کو ہم نے f کا نام دیا اور ہمارے پاس یہ f پہلے سے موجود ہے midpoint والا column ابھی ہم بنائیں گے ان دونوں columns کو multiply کریں گے یعنی f اور x کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس third column آ جاتا ہے تو اس column کے اوپر ابھی ہم کام کریں گے تو سب سے پہلے x یہ midpoint کیسے آتا ہے تو یہ ایسے آتا ہے کہ ہم نے دونوں classes کو یعنی lower class اور upper class دونوں کو ہم نے add کرنا ہے lower class first category میں دیکھیں lower class ہے zero اور upper class limit ہے nine تو دونوں کو میں نے add کیا اور divided by two کیا تو zero plus nine is nine nine divided by two is equal to four point five تو اس کے value آ جاتی ہے four point five اس طرح سے ہم next group دیکھیں گے تو 10 plus 19 divided by two تو سب سے پہلے calculator جو use کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے 10 plus 19 کر کے 29 equal press کر کے ایک دفعہ انسر نکالا کریں اور اس کے بعد two سی ڈیوائیڈ کیا کریں تو two سی ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا انسر آ جاتا ہے 14.5 اکثر غلطی کیا کرتے ہیں students وہ calculator میں ایسے لکھ دے جو ابھی میں لکھنے والا ہوں 10 plus 19 divided by two یہ کر لیتے ہیں تو یہ انسر غلط آتا ہے کیونکہ calculator کیا کرے گا سب سے پہلے 19 کو two سی ڈیوائیڈ کرے گا تو تو سی ڈیوائیڈ کرے گا تو یہ آجاتا ہے آہ نائن پوئنٹ 5 نائن پوئنٹ 5 10 کے ساتھ ایٹ کر کے 19.5 بنا دیتا ہے جو کہ غلط ہے تو یہ میٹھڈ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے کلکولیٹر بھی use کرنا ہے تو کلکولیٹر کے لیے بھی طریقے کار یہ ہیں کیونکہ کلکولیٹر میں آپ نے data feed کرنا ہے تو آپ نے پھر اس طرح سے لکھنا ہے بریکٹ میں لگیں اگر آپ نے ایک گوھ میں لگنا ہے ٹین پلس نائنٹین اور پھر ڈیوائیڈ بائی ٹو تو اس طرح کریں گے تو آپ پاسر ملے گا فورٹین پوائنٹ فائیو تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایکوال پریس کر دیا کریں اور پھر ڈیوائیڈ بائی ٹو کیا کریں یا بریکٹ ڈال کے ٹو سے ڈیوائیڈ کیا کریں اب نیکس گرد میں ہم کیا کریں گے یہ 20 پلس 29 49 49 ڈیوائیڈ بائی 2 49 ڈیوائیڈ بائی 2 تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 24.5 اس طرح سے 30 پلس 39 یہ پہلے کریں گے 79 69 تو 69 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آ جاتا ہے 34.5 اسی طرح ان دونوں کو ایڈ کریں گے 40 پلس 49 89 آتا ہے 89 ڈیوائیڈ بائی 2 کریں گے تو 44.5 اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے 54.5 اور نیکسٹ بھی اسی طرح ایڈ کر کے ڈیوائیڈ بائی 2 کریں گے تو 64.5 تو یہ ہمارے پاس x کی value آ جاتی ہے اب ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کون سے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے یعنی 2 f ملٹیپلائیڈ بائی x 4.5 2 ملٹیپلائیڈ بائی 4.5 تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 9 اسی طرح 10 کو ملٹیپلائی کریں گے 14.5 کے ساتھ تو یہ آ جاتا ہے 14.5 سے ملٹیپلائی کر کے 145 اس طرح سے 5 کو ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو 64.5 آ جاتا ہے تو ہم نے f x find کر لیا اب فرمولے میں دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے فرمولے میں ہمارے پاس ہے summation f x summation f x تو دیکھیں summation f x تو f x تو ہمارے پاس ہے لیکن ان numbers کو ہم نے sum نہیں کیا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے اس کولم میں دیکھیں ان سب values کو ہم اب sum کریں گے f ہر ایک الگ الگ f x کی value ہے ان سب کو ہم plus کریں گے تو ہمارے پاس summation f x آ جائے گا تو summation f x آ جائے گا ان کو plus کیا میں نے تو یہ آ جاتا ہے 1300 اس طرح سے اس فرمولے میں دیکھیں نیچے آ رہا ہے summation f ہمارے پاس frequencies موجود ہیں ہمارے پاس frequencies موجود ہیں یہ جو table ہے frequency والا جو column ہے یہ ہمارے پاس values موجود ہیں ان سب کو میں sum کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا summation f تو summation f is equal to یہ آ جاتا ہے 40 تو تو اب ہمارے پاس answer آ سکتا ہے mean is equal to summation f x 1300 آیا وہ ہے اس column میں دیکھیں last column میں table میں اور summation f 40 آیا وہ ہے ان دونوں کو اب ہم نے divide کر دینا ہے تو divide کر کے ہمارے پاس یہ answer آ جاتا ہے 32.5 تو یہ ہمارا بہت سیمپل سا question solve ہو گیا ہے یہ arithmetic mean ہم نے find کیا ہے using direct method اب اسی question number five کو ہم دوبارہ solve کرتے ہیں arithmetic mean find کرتے ہیں arithmetic mean find کرتے ہیں using indirect method اب indirect method کے لیے ہمارے پاس کیا فرمولا ہے arithmetic mean is equal to a plus summation f d divided by summation f یہ ہمارے پاس فرمولا ہے اب اس فرمولے کو ہم use کرتے ہیں ہمارے پاس کونسی چیزیں unknown ہے اس کے اندر اس میں a ایک unknown نظر آ رہا ہے اور ایک d ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ unknown ہے تو سب سے پہلا کام a کیا چیز ہے a is assumed mean a is assumed mean تو سب سے پہلے ہم a کی وجہ ہم suppose کرتے ہیں کہ a is equal to اچھا تو a ہمارے پاس کہاں سے آئے گا یہ جو midpoint والا ہے جس کو ہم نے x کا نام دیا ہویا ہے اس column سے یہ x ہمارے پاس کیسے آئے گا یہ اوپر والے question میں جو ہم نے solve کیا تو یہ x یا midpoint ایسے ہی آئے گا ہم نے کیا کیا 0 اور 9 کو plus کیا 9 آیا 2 سے divide کیا تو یہ آیا ہمارے پاس 4.5 یہ x کے واضح آگی اس طرح 10 اور 19 کو add کیا 29 آیا 29 کو 2 سے divide کر کے 14.5 آیا اسی طرح اسی طرح next میں بھی 24.5 آیا 34.5 44.5 54.5 اور 64.5 تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے midpoint آگیا x کے values آگئے اب یہ جو ہم assumed a لے رہے ہیں assumed mean یہ ہم اس x column میں سے کوئی بھی value ہم اٹھا سکتے ہیں تو let's see میں لے لیتا ہوں a is equal to 34.5 تو ہمارے پاس یہاں پر d کی کیا value آئے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو value ہے اس کی x کی 4 4.5 یہ ہمارا x ہے minus a یہ اوپر والا فرمولہ ساتھ ساتھ دیکھنا ہے x minus a x اس case میں 4.5 ہے minus کر رہا ہوں a جو میں دیا ہوا ہے 34.5 تو یہ اس سے میں minus کروں گا تو میرے پاس یہ آجاتا ہے minus 30 30 اس طرح سے next میں کیا کریں گے میرے پاس x ہے 14.5 اور minus کرتا ہوں اس میں سے 34.5 یہ value میرے پاس آجاتی ہے minus 20 5 اور یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 0 یہ ہمارے پاس اس کے value آجاتی ہے 10 next میں 54.5 minus 34.5 تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 20 اور next ہے 64.5 minus 34.5 اور یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 30 اور f d کہا سے آئے گا ان دونوں columns کو میں multiply کروں گا کون سے دونوں columns کو f اور d جہاں پر میرے پاس یہ والا column ہے f اور یہ والا column ہے d ان دونوں columns کو آپس میں multiply کروں گا f اور d ان دونوں columns کو آپس میں multiply کروں گا کیونکہ f یہاں پر موجود ہے اور d ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر یہ والا 2 ہم multiply کریں گے اور کس کے ساتھ multiply کریں گے d کے ساتھ minus 30 کے ساتھ تو 2 multiplied by minus 30 تو یہ آجاتا ہے minus 60 اسی طرح next value 10 ہے یہ multiply کریں گے minus 20 کے ساتھ تو یہ آجاتا ہے minus 200 اسی طرح next میں 5 multiply ہوگا minus 10 کے ساتھ تو minus 50 اور next میں 9 multiply ہوگا 0 کے ساتھ تو یہ آجاتا ہے 0 next میں 6 multiply ہوگا 10 کے ساتھ 60 7 multiply ہوگا 20 کے ساتھ تو 140 next میں 1 multiply ہوگا 30 کے ساتھ تو یہ آجائے 30 اب یہ چیزی بھی آگے ہمارے پاس اب فرمولے میں دیکھیں گے تو summation fd summation fd یہ ویلے ہمارے پاس کہاں سے آئے گی جب ہم اس columns کی values کو add کر دیں ان سب values کو اپس میں add کر دیں ان سب کو add کریں گے تو یہ ہمارے پاس summation fd کے value آئے گی اور یہ value ہمارے پاس اس case میں آجاتی ہے minus 80 minus 80 تو یہ آجاتی ہے یہ value minus 80 over summation f تو یہ جو column ہے یہ والا column ان کی values کو ہم plus کریں گے تو یہ ہمارے پاس summation f آجائے گا جو last اس سے پچھلے میں بھی ہم نے solve کیا تھا تو یہ summation f جو ہے value آجاتے ہے 40 تو یہ میں نے ڈال دی 40 a is the assumed mean ہے 34 point 5 تو 34 point 5 اور یہاں پر 20 میں plus تھا لیکن یہ بلا plus اس کے ساتھ minus ہی ہوگا اور اس کو divide کر دیں گے تو یہ آجاتا ہے 2 80 divided by 40 is equal to 2 تو ہم اسے 34 سے 2 minus کر دیں گے تو 32 اور point 5 ساتھ لگا ہے 32 point 5 تو اس case میں بھی ہمارا mean وہی answer آ رہا ہے جو direct method سے آیا تھا اور indirect method سے بھی answer آ رہا ہے امیر ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگی اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں میں اپنا ورسپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تو آپ مجھے ورسپ بھی کر سکتے اگر کسی کو کوئی ایشو ہوتا